السلام علیکم کیا حال چلے آپ کا میں امید کرتے ہیں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور ہے ہے یہ ایسے ہوں گے آج میں بھی نانی چاہ رہی ہوں اولاب جامل یہ میں نے سب سے پہلے لے لیا ہے ڈیٹ کپ نیڈو دودھ یہاں پہ میں نے آدھا کپ میدہ ون ٹیبل سپون میں نے بیکنگ پورڈر کا لے لیا ہے اور یہ والا میں نے کپ لیا ہے ڈیٹ کپ اس کا نیڈو دودھ کا اور آدھا کپ میں نے لیا ہے میدے کا سب سے پہلے میں ڈالنا ہے دودھ پہ میں نے اس میں ڈال دینا ہے میدہ یہ میں نے آدھا کپ میدہ لیا ہے اب میدے کو اس میں شمیل کر دینا ہے اب میں نے ون ٹیبل سپون جو میں نے لیا تھا بیکنگ پورڈر یہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے آپ ہم نے کر لینا ہے اچھی طرح سے مکس اچھی طرح سے مکس کر لیا میں نے آپ اب میں جو ڈیٹ کپ میں نے دودھ کا لیا تھا وہ بھی ڈالنا ہے وہ ساتھ میں یہ میں نے دو چمیل میں دیسی گی کی لی تھی آپ جو بھی گی لینا چاہے آئل لینا چاہے جو بھی لینا چاہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں اب میں نے اس کو تھوڑا سا کرنا ہے مکس اب میں نے ڈال دینا ہے دودھ آپ نے سارا اکسا نہیں ڈالنا تو تو tiny' ٹا کر کےろ ڈالنا ہے گھونڈ عی Element اب اچھی طرح سے مکس کرنا ہے چٹر Bangladeur کا اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہاں پر میں نے اچھی طرح سے مکس کر nous اس کو بين짜 نہیں مکس کرنا اسی طرح کر سکتے ہیں میں نے میکس کر دیا اب ہم نے اپنے آدھ ساپ کر لیے ہم نے کھا دیا ہے کوری پانچ منٹ کے لئے ہم نے چھوڑ دینا ہے اب ہم بنا لیے چاشنی چاشنی بنانے کے لئے میں نے ڈائی کپ لیے لیے پانی میں نے ڈائی کپ پانی ڈالا ہے اور ڈائی کپ ہی میں نے چینی کی آئیڈ کر دیا ہے اگر آپ کے پاس سب اس علاچی ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں میرے پاس نہیں تھی تو میں نے نئی ایڈ کی تو یہاں پہ ہماری چاشنی جو ہے وہ ہو رہی ہے تیار اور پانچ منٹ ہو چکے اب میں نے بنا رہے ہیں لڈو آپ کو اگر گول پسندے تو آپ گول بنا سکتے ہیں اگر جیسے آپ کو پسندے ہیں آپ اسی شکل میں آپ بنا سکتے ہیں تو یہ میں نے اب بنانے ہیں اولاب جامل یہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ میں بنا رہی ہوں میرے بیٹے نے پکڑا ہوئے موبائل تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں پاس سے دکھا دیتے ہیں یہ ہو گئے ہمارے گرے اسی طرح کر کے ہم نے سارے گولب جامل تیار کر لینے یہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سارے بنا لینے بنا لینے چاشنی کو کھٹنی دے رہے ہیں چاشنی کو ہم نے اس طرح سچا کرنا ہے تھوڑا سا چپ چپ پاپان ہونا چاہیے اب تھوڑا سا ہو رہا ہے تو ہم نے اب کر دینا ہے فلائم کو ہلکا ہلکیاں پہ اور یہاں پہ ہم نے رکھ دیا تھا آئل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے لکڑی یہ جو ہے اس کو میں نے ڈالیا ہے یہ تھوڑا سے ببلز بن رہے ہیں تو اب ہم نے اس پر میں پہ آکے فلائم کو کر دینا ہے بلکل سلو اور یہاں پہ ہم نے ڈال دینے ہیں اولاب جامل جو ہم نے بنائے ہیں تو یہ میں نے ایک ڈال دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا آئل جو ہے وہ گرم ہونا چاہیے بہت تیز گرم بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اس طرح کر کے ہم نے یہ ڈال دینے ہیں تو میں نے سا سے پہلے میں نے تین ڈال لیتی ہیں میں نے کہا یہ بینا لیتی ہوں کہ اب تا زیادہ پھول جائیں تو پھر حراب بھی ہو سکتے ہیں تو میں نے تین ہی ڈالیں پھول بہت اوپر آ جاتے ہیں ان کو پلٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی دیکھ سکتے ہیں آپ ان کا کلر جو ہے وہ تو ایسا چینج ہو چکے ہیں کافی چینج ہو چکے ہیں تو ہم نے اس طرح کر کے نکال لینے سارے تو باقی کے جو ہیں وہ ہم نے بھی ڈال دینے ہیں اس میں تیل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا بچی دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا تیل گرم نہیں ہے تو ہم نے اس طرح کر کے سارے ڈال دی ہیں اور آنچ جو ہے وہ میں نے بکل ہلکی رکھی ہے یہ اب دیکھ سکتے ہیں کلر جو ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے ان کا اس طرح کر کے ہم نے ان کو پلٹنا ہے تاکہ یہ سارے سیم کلر آئے سب میں تو یہ میں نے ان کو پلٹ دیا ہے یہ ہمارے گلاب جامن کا کلر جو ہے وہ بہت ہی پیارا سا خوبصوری سا کلر آ چکا ہے اس پرنٹ پہ ہم نے آکے ہنگیں نکال لینے کیونکہ اس سے زیادہ ہورڈ ڈارک ہو جائے تو بہت زیادہ بلیک ہو جائیں گے تو بس ہم نے ان کو ابھی نکالنا ہے کیونکہ ہم نے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ پھر دھوا سا جلا ہوا آ جائے گا تو ابھی میں نے ان کو نکال لینا ہے بول میں اس طرح کر کے میں نے نکال لیے تاکہ کوئی آئل جا وہ اس کے ساتھ نہ جائے اب میں نے ڈال دی ہیں اب جو شیر ہے وہ بہت زیادہ تھنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ گرم بھی نہیں ہونا چاہیے بس درمیانہ سا ہونا چاہیے تو یہاں پہ شیرہ جو ہے وہ نہ بہتھنڈا ہے نہ گرم ہے تو ہاں میں نے یہ ڈال دینا ہے سارا غلاب جمن کے اوپر انہیں ہم نے ڈبو دینا ہے شیرے میں تو یہاں پہ میں نے اس پوائنٹ پہ آکے میں نے ڈال دینا ہے سارا شیرہ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس شیرہ جو میں نے سارا اس میں ڈال دینا ہے تقریباً شیرہ ڈالنے کے بعد ہم نے تین گھنٹے کے لئے دو تین گھنٹے کے لئے لازمی ہم نے یہاں پہ ڈام کے راک دینا ہے تاکہ جو ایک غلاب جمن ان کے اندر شیرہ جائے وہ جذب ہو جائے تو یہاں پہ میں نے رکھ دیا اب تقریباً کافی دیر ہو گیا دوڑا ہی گھنٹے ہو گئے تو اب میں نے ساتھ میں بنا لینے کریم جو کہ ہم نے اولاب جمن کے اندر ڈالنی ہے کٹ کر کے تو یہاں میں نے کریم بنانے کے لئے میں نے لے لیا ہے آدھا کپ میں نے دودھ کا لیا ہے جو نارمل دودھ ہوتا ہے وہ اور میں نے اس میں تین سے چار چمچ میں نے نیڈوں دودھ کے ایٹ کر دینا ہے تو یہاں پہ میری کریم جو ہے وہ ہو رہی ہے تیار کریم کو کر لینا ہے میں نے تیار تھا سا میں نے چولے کو جاہے وہ درمیانی ہنچ پر رکھا تھا تو یہ ساتھ میں چمچ کو بلکل آپ نے چھوڑنا نہیں ہے چلاتے رہنا ہے تو چمچ کو میں چلاتے رہی تو یہ ہماری کریم جو ہو گیا ہے تیار اب ہم نے اولاب جمن کو کٹ کر کے اندر کریم ڈال دینی ہے تو یہاں پہ آپ میں نے اولاب جمن کو میں نے کٹ کر لیا اندر سے اس طرح کر کے سب کو میں نے کریم لگا دینی ہے کیونکہ کریم سے ایک تو دیکھنے میں بہت زیادہ پیارے تھے اور کھانے میں تو اس سے زیادہ مزے کی ہو جاتی ہے تو یہاں میں میں ڈی شوٹ کر رہی ہوں اگر آپ کو یہ رس پر میری پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور سکسکرائب کرنا مت بھولیں انشاءاللہ آپ کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ